نمسکا آج کے ویڈیو کا ویشہ ہے آلس آلس پرماد ضرورت سے زیادہ آرام کی اچھا انڈولینز لیزینس اور یہ ایک ایسا ویشہ ہے جو ہم سب سے سممندت ہے بچپن میں سنا کرتے تھے اُٹھ جاگ مسافر بھور بھئی اب رین کہاں جو سووت ہے جو سووت ہے سو کھوت ہے جو جاگت ہے سو پاوت ہے جگنے والے بیکتی ہی پاتے ہیں جیون میں سفلتا اور عوشتہ سے ادھیک سونے والے بیکتی کھو دیتے ہیں اس جیون کی ارجہ کو عبدالکلام صاحب نے کہا تھا کہ ہندوستان میں لوگ بہت بڑی ماترہ میں آلسی ہیں ہماری پرتی ویقتی اتفادتہ ویشہ میں سب سے کم میں سے ہے ہم تکش ہیں ہم پربین ہیں ہم شارپ ہیں ہمارے بچے آئی ٹی میں آتے ہیں امریکہ جاتے ہیں جرمنی جاتے ہیں اسٹریلیا جاتے ہیں نام کماتے ہیں مرڈی نیشنلز میں پندو یہ لوگ بہت کم سنکھیا میں ہیں سامانے ویقتی یدی اتنا ہی پریشنم کرے تو وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے شغر پر پہنچ سکتا ہے آکاش پر پہنچ سکتا ہے پرنتو ایک آلسی ویقتی کون ہوتا ہے جو کام کو ٹالتا ہے رضائی سے باہر نہیں نکلنا چاہتا پلان نہیں کرتا کام کو سوچتا میں کر نہیں سکتا چھوٹے لفش رکھتا ہے چنوتیاں جیون میں نہیں آنے دیتا اور ہر سمیہ پر جب چاہو خوباسی لیتا ہے اور اپنے آپ کو آرام طلب بنا دیتا ہے وہ کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ماں باپ جب بہت پیار دیتے ہیں رسپانسیبیلٹیز نہیں دیتے تو یہی ہوتا ہے سیمیل سپائیس نے ڈیوٹی میں لکھا ہے ان کے کتاب ڈیوٹی بڑی مہتوپون ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے رسپانسیبیلٹیز دینی چاہیے اتردائی تو دینے چاہیے ان کو پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے بہت زیادہ ان کو اپنے اوپر نربر نہیں بنانا چاہیے یہ نوکر چاکر کا سارا جو ایک کارکرم ہوتا ہے صویرے سے شام تک ان کو دربل بنا دیتا ہے اور پرابلم بھی بنا دیتا ہے لکش اوچے نہ ہوں جیدہ اصفلتائیں مل جائیں جلدی سفلتائیں مل جائیں لوگ نراش کر دیں حتو ساہیت کر دیں اصفلتائیں ایک کے بعد ایک ملتی چلی جائیں تو ہم ہو سکتا ہے آل سی ہو جائیں ہاتھ ہے بہت زیادہ آرام اور بہت زیادہ سفلتائیں دونوں ہی نقصان کر دی ہیں ہونا کیا چاہیے فیر پہل سمجھیں اس کا پرنام کیا ہے تب اور ادھک مند میں عبیب سا ہوگی اس کو نیانترد کرنے کی یہ لوگ سفل نہیں ہوتے آگے نہیں بڑھتے سممان نہیں ملتا ان کو پرتشتہ نہیں ملتی یہ ٹاپ پر نہیں آسکتے مطر ان سے دور ہو جاتے ہیں ان کو ویاسن پڑھ جاتے ہیں یہ وشواس کھو دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہین ماننے لگتے ہیں کرنا کیا چاہیے کوئی نہ کوئی ساہتہ کرے اچھی بات ہے نہیں تو میں سویم اپنی ساہتہ کروں گا ایشل بی میون ماسٹر ایشل بیون فرینڈ ایمینٹور ایشل گائیڈ مائی سیلف اپنے آپ کو میں نردیش دوں گا میں لقش رکھوں گا اور لقش کے میں اپر لقش بناوں گا ان لقشوں کی پورتی کے لیے اپنے آپ کو سلگنے کر دوں گا دھن میں کام کروں گا سفلتہ ملنے پر ایک بار پھر اٹھوں گا نئے لقش بناوں گا ہاروں گا نہیں اپنے من پر بھی یہ پرابت کروں گا جو من میرا آرام چاہتا ہے اس کو میں سمجھاؤں گا نہیں ابھی آرام کا سمیہ نہیں آیا میں یاد کروں گا ارجن اور لقشمن جیسے لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں ویجائے پرابت کی تھی ندرہ پر میں یاد کروں گا آشوک مہان جیسے لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں ساڑھے تین گھنٹے روز سو کر کے ویشو کے مہان تم شکر پر پہنچے ہو راج پالن میں میں یاد کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے سوئن کی کرمتہ سے اپنے جیون کا نرمان کیا میں آرام کروں گا میرا شریر جب چاہے گا میں تن کی آور شکتہ کی پوری کروں گا پر من کے بس میں نہیں رہوں گا میں آلسی نہیں بنوں گا میں سمیں کا پورا پریوک کروں گا لکھوں گا اپنی کمیوں کے بارے میں چندن کروں گا منتن کروں گا ٹھیک کروں گا پرین بنوں گا من کے سنکلپ کے آگے من کی ساری کمزوریاں سماپت ہو جاتی ہیں ایک میرا من شکتی پردان کرتا ہے ایک میرا من مجھے آرام دینے کے لیے پریوک کرتا ہے میرا شکتی شالی من اس نربل من کو سماپت کر دے گا اور میں گرد سے کہہ سکوں گا ہاں میں نے شکتی اور سمیں کا پورا اپیوک کیا آپ کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں ایک بات اس بھاونہ کو پرساریت کریں پرساریت کریں نمسکا